بیلکون ٹو ٹاپ ٹاک فر یو آج کی ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں کہ اگر آپ کی پاس ایم ایکس پلیئر میں پلیز یوز وریان 1.44.0 اے آر ایوی ایڈ میں ان کو ڈیک کی پرابلم آ جاتی ہے تو آپ اس کو کیسے فکس کر سکتے ہیں اس کو فکس کرنا بہت ہی سمپل ہے آپ نے سب سے پہلے اپنے براؤزر کو اوپن کرنا ہے اپنے براؤزر کو اوپن کرنے کے بعد آپ نے یہاں سے سرچ میں ٹائپ کرنا ہے پرو ٹاک ٹاک فر یو اس کے بعد آپ نے یہاں سے اس کو اوکے پہ کلک کرنا ہے سب سے اوپر آپ کو یہ والی ویب سائٹ مل جائے گی پرو ٹاک ٹاک فر یو تو آپ نے یہاں سے اس ویب سائٹ کو اوپن کرنا ہے جیسے آپ اس پہ کلک کرتے ہیں تو آپ کو سب سے اوپر یہ والے آرٹیکل مل جاتے ہیں اگر آپ کو یہاں پہ یہ آرٹیکل نہیں مل رہا تو آپ نے یہاں سے اس کو سرچ کر دینا ہے آپ نے اے آر ایوی ایٹ 1.44.0 آپ نے یہاں پہ اس طرح سے لکھ کے سرچ کرنا ہے تو آپ کو یہ والے آرٹیکل مل جائے گا آپ نے اس کو اوپن کرنا ہے اگر آپ اس آرٹیکل کو ریڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے اس کو ریڈ کر سکتے ہیں نہیں تو آپ نے تھوڑا سا نیچے آ جانا ہے یہاں پہ آپ کو ڈاؤنلوڈ کا بٹن مل جائے گا آپ نے اس بلیو کلر کے ڈاؤنلوڈ کے بٹن پہ آپ نے لانگ پریس کر کے رکھنا ہے آپ کو یہاں پہ اوپن این نیو ٹائب کا اپشن مل جائے گا آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے تو کچھ اس طرح سے آپ کے سامنے ایک نئی ٹائب اوپن ہو جائے گی آپ نے اس ٹائب کو یہاں پہ اوپن کرنا ہے میں یہاں سے آپ کو زوم کر کے دکھا دیتا ہوں اب آپ کو یہاں پہ ڈاؤنلوڈ اینیوی کا اپشن مل جائے گا آپ نے یہاں سے اس کو ڈاؤنلوڈ اینیوی پہ کلک کرنا ہے جیسے آپ اس پہ کلک کرتے ہیں تو آپ کی آٹومیٹیکلی جہاں پہ ڈاؤنلوڈنگ سٹارٹ ہو جائے گی یہاں سے آپ نے تھوڑا سے ویٹ کرنا ہے جب تک ہی فائل ڈاؤنلوڈ نہیں ہو جاتی اس فائل کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ نے اپنے ایم ایکس پلیئر کو اوپن کرنا ہے اس کے بعد آپ کو اوپر تری بار کا اپشن مل جائے گا تو آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے اب آپ نے تھوڑا سے نیچے آ جانا ہے تو آپ کو لوکل پلیئر سیٹنگ کو اوپشن مل جائے گا آپ نے اس کو اوپن کرنا ہے اس پہ کلک کرنے کے بعد تیسریں نمبر پر آپ کے پاس ڈیکوڈر کو اوپشن آ جائے گا آپ نے ڈیکوڈر کو اوپن کرنا ہے اب آپ نے یہاں سے سب سے لاسٹ میں آ جانا ہے یہاں پہ آپ کو کسٹم کوڑک کا اوپشن مل جائے گا تو آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے جیسے آپ اس پہ کلک کرتے ہیں تو کچھ اس طرح سے آپ کے سامنے والے فولٹر آ جائیں گے کلک کرنا ہے آپ کا ایم ایکس پلیئر آٹومیٹکلی ری سٹارٹ ہوگا اور پروبلم فکس ہو جائے